اس شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں جس نے بنائے سب کے گھر اس کا گھر کوئی نہیں ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں سلام پاکستان اور آج میں خوش بھی ہوں کیونکہ آج نا صرف وہ لوگ جو نوملی مورننگ شوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے بلکہ مزدور طبقہ جن کے آج چھٹی ہے فرسٹ می جسے می ڈے اور لیبر ڈے بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ہم دن تو منا رہے ہیں لیکن کیا آج ہم نے یہ بھی سوچا کہ وہ مزدور جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جو ڈیلی ویڈز پر کما رہے ہوتے ہیں آج جب ہم نے ان کی چھٹی کا اعلان کیا سیمنارز ہو رہے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں مارچ ہو رہے ہیں ووک کے لیے وہ لوگ نکل رہے ہیں لیکن جو دیہاڑی دیلی کیا کماتا ہے وہ اس کے گھر کا چھولہ آج کیسے جلے گا کیونکہ ہم نے اس کو اتنا تحفظ تو دیا نہیں اسے اتنا مضبوط تو کیا نہیں کہ وہ ایک دن بھی اگر اس کو دیہاڑی نہیں ملتی تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے ان کا پیڑ بھر کے کھانا کھلا سکے اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن کو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں دسکشن کر سکیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہر سال جو ہے وہ فرسٹ میں کو ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن آئی بلیف ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ بار بار دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے اس لیے جب ہم بار بار ایک چیز پر بات کریں گے تو یقین ہے ان تبدیلی بھی آئے گی اگر میں پاکستان جیسے ملکی بات کروں جہاں کے بعد یہ تقریباً اٹھارہ کلوڑ ہے تقریباً چار کلوڑ سے زیادہ فراد ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں جن کے پاس روزگار ہی نہیں اور جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کو ان کے حقوق ہی نہیں دیا جاتے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر ہمارے رائٹس ہیں کیا اور بتائے اس لینے جاتے کہ اگر بتا دیا تو وہ آواز اٹھائیں گے کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے اس کی ترقی کے لیے مزدور بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں یہ جو آلی شان بلڈنگز ہم دیکھتے ہیں یہ جو اوور ہیڈ بریجز ہیں یہ جو انڈر پاسس ہیں اگر مزدور نہ ہو اگر لیبر نہ ہو تو یہ تمام جو آلی شان چیزیں ہیں یہ جو اتنے خوبصورت آپ شہر ممالک دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہاتھ جو ان کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے بن جاتے اتنی اونچی اونچی بلڈنگز بناتے بناتے وہ گر کے اپنی جانوں کے نظرانے دے دیتے ہیں آخر ہم نے ان کو کیا دیا ان کے بچے بھی مزدور ہوتے ہیں وہ بھی بلکتے رہتے ہیں آج اس سوالے سے ہم بات کریں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آج بات کرنا چاہتی ہوں اور آج ہم وائٹ کولر مزدوروں کی بھی بات کریں گے جو بچارے سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ بھی عذیت میں ہیں اس سوالے سے ڈسکشن ہوگی میرے پاس موجود ہے کچھ بہترین رہمان ہیں جو آج اس پر گفتگو کریں گے کچھ سوال اٹھائیں گے کچھ سجیشنز ہم ان سے لیں گے لیکن ہاں ایک پس منظر دیکھتے ہیں یہ جو ہم دن مناتے ہیں فرسٹ میگا لیبر ڈے کا آخر اسے کیوں منایا گیا اور اس کے منانے سے کیا کوئی تبدیلی بھی آئی ہے آئیے ایک پیکش دیکھتے ہیں سوالے سے مزدور عورت ہو یا مرد ہر جگہ ان کا استحصال ہوتا ہوا نظر آتا ہے اٹھارہ سو چھاسی میں مزدوروں نے دنیا کو بدلنے کی بات کی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور تحریک چلی لیبر موومنٹ کی لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پاکستان کی چار کروڑ عبادی روزگار کی نیمت سے محروم ہے اور جن لوگوں کو یہ نیمت ملی ہے وہ اپنے حق سے محروم ہے مزدور کوئی بھی ہو اپنے اوزار لیے صبح صویرے اپنی دھیاری کی آس لگائے سڑک پہ بیٹھا یہ مزدور یا فاکٹری میں اپنا خون پسینہ ایک کرنے والا شخص تبتی دھوپ میں کام کرنے والا راج مستری ہو یا چھت کے نیچے آفس وقت کرنے والے لوگ ہر مزدور اپنی حق تلفی کا کرب سہتا ہے محنت کشوں کے لیے کام کی بنا زندگی رسوائی کی سیوا کچھ بھی نہیں جب خون پسینہ ایک کر کے بھی رسوائی ملے اور ٹرمنیشن لیٹر ہاتھ میں تھما دیا جائے تو کسے وکیل کریں جب ظلم پڑتا ہے تو انقلاب کی راہ ہمبار ہوتی ہے مزدوروں کو اپنا مسیح یونین لیڈر میں نظر آتا ہے رد عمل میں ہاتھ تھم جاتے ہیں مشینیں رک جاتی ہیں احتجاج اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ انہیں کس کا کیا حق ہے مزدور کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے اسے اجرت دے دی جائے لیکن یہ سنتے تو ہیں ہمیں پتا بھی ہے لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی آج جسکشن ہوگی اور ایک اور بہت محترم شخصیت جو بہت شاہستا اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ہمیشہ فرائیڈے کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں مکتی محمد شاہد صاحب السلام علیکم مکتی صاحب کیسے ہیں میری خواہش تو تھی کہ میں آج ہیپی لیور ڈے آپ سب کو کہوں لیکن میرا دل اور میری سوچ اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا دران آسف صاحب یہ سوچ کیوں ڈیولپ کی ہم نے اپنے ایک عام شہری کی میں بھی لیور ہوں لیکن شاید ہمیں وائٹ کالر سمجھا جاتا ہے جی بالکل ہم میں تو واقعی آپ کی بات صحیح تھی کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم آج لیور ڈے کو سیلیویٹ خوشیاں منا رہے ہوتے اور ہمیں ہمارے ملک میں تمام جو وائٹ کالر ہوں یا عام مزدور کو یکسا ترقی کے مواقع اور ان کی سماجی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس اچھے اچھے قوانین ہوتے اور اچھا اچھا نظام ہوتا کہ جہاں وہ ان کی قوانین کی خلافوردی کے لیے دادرسی حاصل کر سکتے تو ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامی فلاحی مزدور دوست ملک ہے جہاں مزدوروں کی آواز کو دبانے کے بجائے ان کی آواز کو اٹھانے کے لیے حقوبت محول دیا ہے عبدالحای صاحب انہوں نے قانون کی بات کی انہوں نے کہا کہ قانون کی بالدستی ہونی چاہیے اور جہاں قانون کا حق مارا جائے وہاں پر اس پر سزا ہونی چاہیے کیا قانون بھی نہیں موجود کمیشن بھی نہیں بنایا گیا کہ کس طرح مزدور ہے اس کا حق دلایا جائے گا وہ کہاں کہاں پر جا کر اپنی آواز اٹھا سکتا ہے یہ سب کچھ موجود ہے لیکن کتابوں میں ہیں اور یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں جو انڈسٹریل سوسائیٹی جو ہے وہ دیولپٹی ہو پائی ایو کان کی زمانے تک بہت انڈسٹری تھی لیبر مومن بھی ندر آتی تھی لوگ جددو جاید کرتے بھی ندر آتی تھی سلوگن بھی ندر آتی تھی سڑکو پر لوگ نعرے لگاتے بھی اور اپنے حق کے لیے آوازیں اٹھاتے تھی وہ سوسائیٹی آپ نے ختم کر دی وہ سوسائیٹی ختم ہو گئی اس کی جگہ ختم کی گئی یا ہو گئی وہ بڑی تاکاتوں کے اور کچھ کے اجندے ہیں اس پر ہم بیس نہیں کریں گے وہ ختم کی گئی کہ آپ آج اس پوزشن میں کہ جوتے کا فیتے بھی بھی امپورٹ کر لیے ہیں کنگے بھی امپورٹ کرتے ہیں آپ کے انڈسٹریل سوسائیٹی آپ دیولپ نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ بنا نہیں رہے ہیں نہ چھے بنا رہے ہیں نہ توڑی بنا رہے ہیں کیا کر روزگاری بے تاشا بول رہی ہے تو اب جب یہ پوزشن میں تو تردورین بھی اپنی جگہ پیچھے اٹھ جائے گی وہ صورتحال کہ جب مظلور کھڑا ہوتا تھا نارا لگاتا تھا تو اپنے حق کو حاصل بھی کر لیتا تھا آج صورتحال یہ کیا جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر آدمی یہ دکھتا ہے کہ میری نوکی نہ چھلی جائے صحیح بات سیڈ اس کو غصہ آگیا تو پھر میرا کیا ہوگا لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی توڑتا ہے جب ہمیں بے روزگاری بڑی تو پھر دہشتگردی بھی بڑی جب آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو وہ لوگ اپنے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ باقی زندگیاں لگی ہوتی ہیں اکثر لوگ مجبور ہو کے جو ہے وہ غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں میں مفتی صاحب سے اس پر پوائنٹ اف ٹو لینا چاہوں گی کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ مزدور جو لیبر ہے اس کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں اور کیا تمام چیزیں ہمیں جاننی چاہیئے اور سمجھنی چاہیئے سوال سے اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیدن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں مختلف ایام سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں جیسے مدرز دے انقریب منایا جائے گا مدرز دے منایا جاتا ہے اسی طرح لیبر دے بھی منایا جاتا ہے اسلام میں ان دنوں کو منانے کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے ہمارے یہاں بعض اوقات ایک طبقہ اس طرح کا پایا جاتا ہے جو شاید یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان یا خاص طور پر دینی طبقہ ان دنوں کو منانے کی مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں ہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو لیکن مہانہ تنخواہ جو ہے وہ اس پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ جس طرح میں آپ ابھی کہہ سکے کہ ٹین تھاؤزن ٹوال تھاؤزن جو ہے وہ فکس کی گئی ہے کہ مزدور کو منیمم گورنمنٹ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہو کم از کم اس کو بارہ ہزار جو ہے وہ تنخواہ ملنی چاہیے مجھے تو یہ سن کے بھی شوق ہوا تھا کہ بارہ ہزار میں رانس کیسے کریں گے آپ اپنے گھر کیسے چلائیں گے کرایا کیسے دیں گے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے جی بلکل سنہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آج ہم شکاگو کے ان مزدوروں کی یاد میں انہیں ٹریبیوٹ کے لیے دن مناتے ہیں بلکل اور یہ دن اس سے اس لیے مناتے ہیں کہ انہوں نے تیک کیا تھا کہ آٹھ خنٹے مزدور کی ہونا چاہیے کہ آٹھ خنٹے زیادہ مزدور نہیں کام کرے گا لیکن ایسا ہوتا ہے کیا ایسا یورپ میں بھی وہاں ظلم ہو رہا ہے امریکہ میں بھی ظلم ہو رہا ہے اور شکاگو کے مزدوروں کی جو وہ کوشش تھی اس کو بار بار اس کوشش کو عملی جامع نہیں وہاں بھی پینایا نہیں جا رہا اچھے بدقسمتی سے مارے ہیں تو یہ آلے کے فیکٹریوں میں ہی ان کو رکھتے ہیں باہر تالے لگا دیتے ہیں کہ جب تک تم لوگ کام بھی پورا کروں گا آپ نے دیکھا سائٹ میں سائٹ میں جو فیکٹری جلی تھی اور سنا وہاں پہ مزدوروں کے ساتھ کیا ہوا کیا وہ آٹھ گھنٹے کام کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے تو یہ باتیں ہیں تو دین کی بھی ہماری بہت اچھی تعلیمات ہے لیکن عمل ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا جو آپ نے بات کی بارہ ہزار میں تو یہ ان حکمرانوں کے لیے ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ تین صوبوں نے تو چلو یہ بارہ ہزار سنا کر بھی دی ہم جس صوبے میں بیٹھے ہیں صوبہ سندھ میں وہ اس حکومت میں موجود ہیں کہ جس کی جو مزدوروں کی دوست حکومت گردانی جاتی تھی تو انہوں نے اب تک کیوں نہیں اپروف کیا اور دوسری بات آپ نے کہا اس میں بجٹ واقعی اس میں بجٹ نہیں بنتا اگر ہم ہاؤس ہولڈ انکوم ان ایکسپینڈیچر سروے پاکستان کا دیکھیں سنا تو ایک بندے کو جس کے دو بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں اور انہیں گزارنے کے لیے کم از کم اٹھارہ ہزار روپے ہونے چاہیے یہ بھی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ مینمم لائنٹر اٹھارہ ہزار روپے میں آپ گزارا کریں لیکن وہ ہمیں کرنا پڑے گا اور اس کا نافذ بھی کرنا پڑے گا افسوس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تمام قوانین بھی آئی آرہ جو دو ہزار تیرہ ہیں یعنی انڈیسٹیل ریلیشن ایکٹ وہ بہت خودصورت ہے اور بہت اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے جو علماء کرام ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو وقلہ ہیں جو پاور آف کوریڈور میں بیٹھے ہیں وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کی اپنی جو ذاتی انٹرسٹ ہے پولٹیکل اکونومک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ہاں اپنے سیاستدانوں کی خود بزنس مین ہیں لیکن رانہ یہ بھی تو ہم کہتے ہیں کہ غریب کو تو جینے کا حق ہی نہیں دیا ہم نے تو غریب کو ایسے سمجھا ہے کہ بس یہ تو جتنا چاہے اس کو ہم دبا لیں جتنا اس سے حق سمجھ لیں ہمارے انتہاں طاقتور وہ ہے جس کے پاس نام ہے جس کے پاس کونٹیکٹس ہیں جس کے پاس پیسہ ہے تم مضبوط ہو تمہارے کونٹیکٹس ہیں تمہارے پاس پیسے ہیں تو ہی تم اس معاشرے میں زندگی اچھی گزار سکتے ہیں اصل میں یہ معاشیات کا کچھ اصول ہوتے کہ مارکیٹ میں چینی رائپ کرتی چالیس روپے کلو تھی اسی پہ سو پہ پہنچتی پاس اگر دو سو روپے کلو چل رہی ہے ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہے سرادے تھی ڈلیلی کے نکل جاتی برکل اسی طریقے سے ہمارے میں لے بر فورس ہے اس لے بر فورس کو استعمال کرنے کے لیے انڈسٹری موجود ہے ٹھیک ہے تو اب ایکسے ہے تو سرمایہ دار کھڑو کے آواز لگاتا ہے کہ پچاس سو روپے تمہیں روز کتنا آدمی آنے کے لیے وہ تھوڑی سی ہلتر مستفد کچھ لوگ نکل کر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی کیا کرے ہیں مجبور ہیں انہوں نے پنے گھر میں بچے ہیں انہوں کو دودھ بھی دےنا ہے 30% آپ کے وہاں جو لوگ ہیں وہ پانچ ہزار مہانہ میں کام کر رہے ہیں آپ یہاں سندھ کی بات کریں سندھ کی بات کریں سندھ کی بات کریں سندھ میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ ابیٹک اپروول نہیں ہوا تو ستر فیصد تو ریبنیو یہ شہر آپ کو دیتا ہے یہاں تو سب سے پہلے مثال قائم ہونی چاہیے تھی تو ہمارے جو وزیرعالہ صاحب ہیں پتہ نہیں اٹھ گئے ہوں گے ابھی سو رہوں گے نہیں اور سنے اور یہ یہ زلطہ کار علی بھٹو کی پارٹی کا صوبہ حکومت ہے اسے تو سب سے پہلے 12,000 کیا میں کہتا ہوں 20,000 کرنا چاہیے تاکہ سب سے پہلے یہی لوگ نافذ کریں تاکہ نظر آئے لیورڈے ہے نا تو شاید سو رہے ہوں وہ تو زیادہ کام کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید سوالے سے بات ہوگی تو ملتے ہیں ایک بریک سے بات سلام پاکستان ملتے ہیں چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے وہ جا رہے ہیں آیا لیورڈ پورٹ میں ایسا نظام موجود ہے وہ لوگ جو نظام کی آپ بات کریں وہ لوگ کیا کردار ادا کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے ان کا حق مل جاتا ہے اس سوالے سے بھی بات کرنے چاہوں گے لیکن میں پہلے مفتی صاحب کا پوائنٹ جو سو لینا چاہوں گے مفتی صاحب کہ وہ لوگ جو مزدوروں کو ان کی عجرت نہیں دیتے ان کا حق مار کے اپنے محل تعمیر کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دیتے ہیں ان کے لئے دین کیا فرماتا دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی واضح تعلیمات میں ارشاد فرمایا گیا کہ اعدلو تم انصاف قائم کرو ہوا اقرب للتقوی انصاف قائم کرنا ہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے بے شخص میں اکثر یہ بات ارز کرتا رہتا ہوں مختلف پروگرامز میں کہ ہمارا کانٹنٹ بہت مضبوط ہے ہماری روایات بہت مضبوط ہیں ہمارے پاس قرآن کریم ہے ہمارے پاس احادیث کریمہ ہیں لیکن ہمارے لیے جو ایک علمیہ ہے اور ایک جو دردناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمل درامد نہیں ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا دور جاہلیت میں بھی مزدوروں کا استحصال ہوتا تھا مزدوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کو عیب سمجھا جاتا تھا مزدوروں کو جو مالدار ہوا کرتے تھے وہ اپنی دعوتوں میں انوائٹ نہیں کرتے تھے اگر آج کے دور میں بھی ہم غور کریں تو تھوڑی سی وہ دور جاہلیت کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا جو سیٹ ہے وہ اپنے مزدور سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کے کھانا کھلانا گوارا نہیں کرتا اس کی تکلیف کو نہیں سمجھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم کام فرمایا وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں احساس بیدار کیا یہ احساس اگر ہم بیدار نہیں کریں گے تو ہر سال یہ لیورڈے منایا جاتا رہے گا لیکن مزدور ترقی نہیں کرے گا وہ وہیں پہ موجود رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ اپنے نوکروں کو اور اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاو جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو یہ ایک ڈیلی کی جو بات چل رہی تھی کہ ڈیلی کی فرمایا نہ صرف فرمایا نبی کریم نے یہ کر کے دکھایا کئی ایسے غریب ہوا کرتے تھے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے کیا آج ایک بچارہ مزدور جو ہمارے پاس کام کرتا ہے اس کی والدہ محترمہ ہسپٹلائزد ہیں اس کے پاس کتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میڈیسنز خرید سکے ہمارے دن میں یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی ماں کا اس طرح خیال لکھوں جس طرح میں اپنی والدہ کا خیال لگتا ہوں یا ایک ہمارا وہ ملدور ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے دودھ پیچے بچے کو دودھ لے کر دے سکے وہ بچہ بچارہ رات کو روتا رہتا ہے وہ مہینے کی جو آخری میڈ ساتھی ہیں یہ جو آپ ڈیلی ویڈیس کا بتا رہے ہیں اس سے زیادہ پر کیجی آپ کو دودھ ملتا ہے اور جو سفید کولر لیبرز کا آپ نے ذکر کیا آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی اور مجھے اس بات پر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ہمارے نبی کا عمل اور ہمارے نبی کی بات تو یہ ہے لیکن سب سے زیادہ ظلم بعض اوقات ہمیں مسلم ممالک میں نظر آتا ہے لیبرز کے ساتھ تو کئی وائٹ کولرز لیبرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آخری جو تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے گھر پر فاقے ہو رہے ہیں سنب میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں کہ جو ہمارے ملک ہیں آپ کسی آپ کو غیر ملکی یہودی یا کرسچن ملک میں آپ کو کفیل کا سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ کمائیں اور میں بیٹھ کے کھاؤں یہ ہمارے ہی مسلم برلڈ میں ہیں اور میں آپ کو اپنے بتاؤں کہ جتنے امام ہیں مسجدوں کے میں نے ایک سروے کیا آپ ان کی تنخواب پوچھ لیں مفتی صاحب بہتر بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ان کے ساتھ ہمارے ہاں جو لوگ اپنے بچوں کو مذہب کی طرف نہیں لے کر آتے بئی مانا کہ انہیں درس نظامی کروائیں ام عربی کے اسلامی کیوں کہ انہیں مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک مسجد میں امامت کرے گا وہاں تو اسے آٹھ دس زار روپے تنخواب ملے گی تو مستقبل کیسے تابنات ہوگا یہ وہ دردنات صورت ہے اور کفیل اور کفالت کا ذکر کی یہ تو اتنی علمنات صورتحال ہے کہ ہمارے جو پاکستانی لیبرز باہر ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کی بعض اوقات ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آنکھیں عبدیدہ ہو جاتی ہیں کہ جانوروں سے بچہ شروع ہی اکانا ہی مکانا ہے اگر انہیں اچھائی ویڈز ہیں کہ بیماری ہو جائے انہیں فورن ڈیپورٹ پاسپورٹ ہاتھ میں اور گھر بھی نہیں جاننے گا آپ ائرپورٹ سے بس اپنے تو یہ ظلم ہمیں اس کے خلافہ وعد اٹھانی ہے کہ جو بھی ارباب اختیار پوری دنیا میں بیٹھے ہیں قام متحدہ کے ادارے ہیں ہمیں عالمی ادارہ محنت سے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ہمیں ایسا دورے میار نہ رکھیں آپ نے اپنے وہاں پر اور لوگوں کے لیے انصاف کا نظام رکھا ہے اور ہم جیسے غریب ممالک کے لیے آپ نے اور انصاف کا نظام رکھا ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا ہم نے خود اتنی کرپشن کر دی کہ ہم ان سے آنکھ ملا کر بات ہی نہیں کر سکتے نا سنہ یہ اسٹیٹ کو نافذ کرنا ہوگا کہ ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم سلوشن پر بھی بات کریں کہ اسٹیٹ ہر مزدور کا اپائٹمنٹ لیٹر ہر مزدور کا کانٹریکٹ ہر ایک کے ساتھ سماجی تحفظ یہ بنا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک عام مزدور جو عباب لے کے سڑکوں پر وہ رنگوں کے ڈبے لے کر بیٹھے ہوں سنہ ہم سے چھوٹے ملک ہیں ہنگری وغیرہ نیوزی لینڈ کی عبادی میں نازم آباد سے بھی کم ہے میں آپ کو بتاؤں نیوزی لینڈ کے عبادی نازم آباد سے بھی کم ہے تو ان ممالک نے بھی میں چھوٹے ممالک آپ کو بتا رہا ہوں بڑے ممالک بھارت ہے اور ہمارے ساتھ ممالک ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں نے جدوجہد کی جدوجہد کے تحت کمانین بنائے ذابطے بنائے پرسیجر بنائے یعنی ایک دف اگر نظام موجود ہو کہ آپ کے اتنی چھوٹیاں ہیں اتنا بونس ہے اتنی آپ کے اس جگہ آپ نے کمپلین کرنی ہے شکایت کرنی ہے ادارے کے اندر بھی اگر آپ کو بھی پرابلم ہے دیکھیں جب کیمنزم اور سوشلزم کی لڑائی ہوئی اور ایک کیپٹلزم کی تو ایک بیچ میں ہیومن ریسورس منیجمنٹ کا نظام آیا آپ نے دیکھا ایچ آئر کی سائنس وجود میں آئی تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ایمپلائر اور ایمپلائی کے درمیان بریجنگ کرنا اور اپنے مزدور کے حالات کو بہتر بنانا تاکہ پروڈکشن زیادہ بڑے اور دونوں کی خوشحالی ہو آجا وہ بھی نہیں ہوئی وہ ہوا یہ کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ پرانے زمانے میں جیسے ریکارڈ بچتے تھے نا تو ان کے اوپر ایک تصویر ہوتی تھی کسی جانور پر لکھاتا تھا اس ماسٹر وائس تو وہ ایچ آئر کے لوگ اس ماسٹر وائس بن گئے الاکہ مزدوروں کے نمائن دے کیا اسے اگر ہم کیٹر کر لیں تو دہشتگردی کم ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی پوائنٹ اٹھائیں گے لیکن ایک گرے کے بعد سلام پاکستان موسیقی سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ریشم کے بستروں پر سوتے ہیں ائر کنڈیشنز میں رہتے ہیں ہر وقت باہر نکلتے ہیں تو ان کو الرجی ہو جاتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ان کو نیند کی گولیوں کی ضرورت ہے ان کو سائیکیٹریس کی بھی ضرورت ہوتی لیکن پھر بھی وہ سونی بات ہے بدقسمت ہی ہے اور ایک عام مزدور جس کے پیروں میں چپل نہیں ہے تن پر ڈھکنے کے لیے صحیح کوئی کپڑا نہیں ہو اور وہ کسی بھی آپ کو اووریڈ بریج کے نیچے آپ دیکھ لیں ہیں ہمارے فٹ پات پر دیکھ لیں کراچی سے ایسے شہر میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ نظر سکون کی نیند سو رہے ہو بلکہ سنا تقریباً ستر لاکھ لوگ پاکستان میں سڑکوں پر اسی طرح سوتے ہیں ستر لاکھ لوگ اور تیس لاکھ اس میں ہمارے پاس خانہ بدوش مزدور ہیں جن کی آواز شہدہ جاہد پہلی بار ہم وقت ٹی وی پر بلند کر رہے ہیں کہ وہ مزدور وہ ہیں جو آپ کو سامپ کا تماشا بھی دکھاتے ہیں انٹرٹین بھی کرتے ہیں آپ کو مٹی کے گھوڑے بھی بنا کے بیچتے ہیں اپنی چیزیں بھی بچارے ہنڈی کرافٹ بھی بناتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو ان بچاروں کا تو نہ تو شناخت کا حق ہے تو شناختی کارڈ نہیں ہے ان کا ان کو شناختی کارڈ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے دیگر حقوق کس طرح لیں گے کہ جو مزدور کا پہلا حق ہوتا ہے سنہ وہ شناخت کا حق ہوتا ہے ہمیں شناخت کی حق کو آسان کرنا ہوگا اور اس کی فیس نادرہ کی تمام فیسیں ختم کرنے ہوگی برس سرٹیفکیٹ کی ڈیس سرٹیفکیٹ کی میریج سرٹیفکیٹ سب فیسیں ختم کرنے ہوگی تاکہ پہلا حق کو انہیں شناخت کا حق ملے اور مزدور اس حق سے پھر اپنے دوسرے حق جو ہیں وہ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اور سب سے بڑی آپ نے جو کہا یہ جو سڑکوں پہ ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی اور ایو بی آئی کے اگر ایف بی آر ان کے حساس اجاتھ دیکھے ان کے سٹاف کے تو ایف بی آر کو اندازہ ہوا کہ سوشل سیکیورٹی اور ایو بی آئی یہ لوگ مضبوط ہوئے کروڑوں اور موپتی ہوگئے ہمارا مزدور جو ہے وہ روز اسی طرح فوت ہو رہا ہے سڑکوں پہ ایک بیس روپے کا ٹیکنس کا انجیکشن نہ ملنے کی ویسے اس کی موت واقع ہو جاتی سڑک کے پر یہ تو اسٹیٹ کی بھی یقینل ذمہ داری بنتی ہے کہ روٹی ہو کپڑا ہو مکان ہو تحفظ ہو اور اس کے ساتھ ایک رسپیکٹ ہو یہ تمام چیزیں ایک عام انسان ہو روٹی کپڑا اور مکان آپ کو بتاؤں بڑا اچھا نارا ہے لیکن یہ میں اس نارے کی بات نہیں کریں یہ میں فکل اس نارے کی بات نہیں کریں میں یہ کہہ رہی ہوں یہ تو ایک معاشرے کے اہم ضرور ہے نہیں سنا یہ آپ کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹ میں نہیں ہے لوگ جو ناظرین صرف کلیر ہو جائیں یہ جو آئین کے آرٹیکل آرٹ سے لے کے اٹھائیس تک جو بنیادی انسانی حقوق دیئے گئے ہیں نہ اس میں روٹی ہے نہ اس میں کپڑا ہے تو پھر یہ کیا ہے بس یہ وہی رائٹس ہیں جو عالمی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا منشور جو تھا نائنٹین فورٹی نائن والا اس کو کوپی کٹ پیسٹ کر کے پاکستان کے انہی سے پیتر کیانی مڈال جئے ہیں لیکن جانا جب آپ کے پاس چھتی نہیں ہوگیا آپ کے پاس پیٹ کی بھوکی نہیں مٹی ہوئی ہوگی آپ کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہوگا تو پھر باقی اور رائٹس تو آپ کو نہیں لگتا کہ بعد میں آتے ہیں وہی خودکشیاں ہو رہی ہیں جیسی نے کہا اس پر مزدور کیا کہتا ہے اس کو کیا پروبلمز ہیں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس کو ای ٹھنک ہم ان کی زبانی سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو ان کی زبانی ہی سنتیں کہ جو ہمارے مزدور بھائی ہیں وہ کتنی مشکلات کا سکا رہے ہیں اور وہ اپنے مسائل کو کیسے پیش کرتے ہیں آئیے دیکھئے کچھ سال ہو گئے کرتے ہیں یا مسائل ہیں یہ یسے پڑھنے ہیں آپ کو ایک سائلیں جاتی ہیں بچے پڑھنے والے بہت ہے سار بچے پڑھنے والے اپنے پیٹ سے ہم کیارے ہیں میں ہم خود ہامچتے ہیں ہر ہوا ہی روزہ ہی ہے کبھی خالے میں آدم جاتے ہیں جائےация سے پ входے میں مزدوروں مزدوری مطلب ماکول نہیں ملتی سیٹ لوگ یہ کہ مزدوری کمی کر کے دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب جو اس کی ماکول مزدوری ہے وہ مل جائے ہم لوگ چلے جائے دکانے ان کی بھی بند ہو جائیں گی یہ بات رہی ہے بہت سے ہمارا بند ہوگا ان کی ہماری رنگی رہنا کہتا ہمارا نہیں ہے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو یہ دکانے ایسا سنسان پڑی ہوں گی بھی آپ نے بارہ روپے مزدوروں کو جا کے دیا ہے کبھی آپ نے گھوم کے دیکھا کہ مزدور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی مزدور کے دیتے ہیں اگر مزدور یونین بناتے ہیں مزدور کو بکر کے جیل میں بیٹھا دیں مچ جی یہ ہے وہ تمام مشہور انہوں نے صحیح کہا کہ یہ جو یونین ہے ہائی سب یہ بتائیں کہ یہ کیا کردار ادا کر دی ہوتی ہے ایک سربراہ ایک شخص کو بھروسہ کیا جاتا ہے اس سے چنا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کال کرے گا کہتے ہیں وہ بھی آگے کہیں لوگوں کے منزورے نظر ہو جاتا ہے میں ایک کو تھوڑا سا آپ کو اس میں جانے ہو جاتا ہوں ایک تو زندہ رہنے کا حق انسان لیکن کا مطلب وہی آپ کے کانسلوشن کا بھی حصہ ہے جب زندہ رہنے کے حق کی بات ہوتی ہے تو آپ اس سے جوڑ دی جے کتنی چیزیں گھر بھی جو تو روزگار بھی ہے اس میں ٹیٹویل بھی آجاتی ہے اس میں ٹیٹویل بھی آجاتی ہے بچوں کیسے رہیں گے تعلیم کے ساتھ تو ہم چیزیں آجاتی ہے اب اس کے الگ الگ چپکر ہیں جو کئی ایک جو ہے وہ جوڑا ٹیٹویلیٹرین نے وہ ہمارے ملکونوں پر روٹوکول پر سائن کی ہے اور اس میں عمل ذرابت ہوگا ایک اور بات جو آپ نے کی تھی اس کا بھی حوالہ دے کیونکہ دیکھیں انفرمیشن کے طرح ہے موجود ہے وہ ٹھکانے ہیں وہ اتنے ہائلائٹ نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں مثال کے طور پر ٹیڈویلن کی آپ نے بات کی ان کے دفاتی رہے ہیں وہ اس ہالی چیزیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ چارشت ہو جائے تو کیا کریں گے نکالے جائیں گے تو کیا کریں گے یہ تو ہم تھی سے ہیں اب مسئلہ سا رہے ہیں کہ ہمارے میں انسان تقسیم ہو گیا بہت سے تقلوب میں بڑ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میں جو سوسائیٹی ہے وہ کتنے اس سے پر رائیوریٹیز چینج ہو گئی نہیں اور سنہ صرف تین فیصد مزدور ہے ہی سا بیگری کریں گے صرف تین فیصد مزدور ہے میں بڑ بہت گیا ہے کئی وہ شیعہ ہو گیا کئی سنی ہو گیا کئی زندی ہو گیا کئی پنجابی ہو گیا کئی پشتون ہو گیا کئی خطو ہو گیا یہ جو تقسیم انسانوں کے درمیان ہوئی ہے وہ بڑی خطران آکھ ہے صحیح آپ جو بات کریں یہ جو آپ میکزین لے کر آئے ہیں اس تو بڑی خوبصورت بات دیگی یہ کوٹ کرتی چلے یہاں لکھا ہے میں نے پوچھا کسی سے ہندو ہو یا مسلمان بھائیانک ترین جواب ملا بھوکا ہوں صاحب بس یہ پہچان کی اس کو ذرا صاحب ہائی لائٹ بھی کر دیں اس کی جو بیگزین ہے اس پر اس کی یہ پہچان لکھی گئی ہے ایک شخص کی وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا میری نیشنالٹی کیا ہے میں کون ہوں میں بھوکا ہوں میری اس وقت خواہش یہ کہ میری بھوک کو مٹایا جائے مفتی صاحب یہ میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ایک سٹیٹ میں جب ایک شخص بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے اس کو روٹی نہیں یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بہت دنوں تک اس نے برداشت کی ہوگا اس کی قوت مدافعت نے اس کا ساتھ دیا ہوگا کمزوری آئی ہوگی اس کے بعد جا کے یہ لیبل آیا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ بھوک سے مر گیا جب ستر فیصد ریونیو جنریٹ کرنے والے شہر میں ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں تھرکی بات کر لیا اب کتنے بچے جو ہیں غزائی قلت کی وجہ سے وہاں مر گئے پانی کی کمی کی وجہ سے مر گئے سٹیٹ کے لیے کیا فرماتا ہے ہمارا دین ایسی سیچویشن میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو ہر شخص کو اپنے اپنے اہدے کے مطابق جواب دے ہونا ہے حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی اور وہ حاکم تھے تو انہیں یہ خوف تھا کہ قیامت کے دن مجھے جواب دے ہونا ہے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتہ بھی پیاس سے مر جائے گا تو عمر کو خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا یہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ سلوشن کیا ہے اس کا حل کیا ہے تنقید ہمارے ہر طبقے میں ہوتی ہے اور وہ بھی ایک حق ہوتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات تنقید برائے اصلاح سمجھتے ہوئے لوگ اس سے اپنی درستگی کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی آدمی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ رائے ہوتی کہ مذہبی ہی بات کرے گا نبی کریم ہی کی بات کرے گا کیونکہ یہ اسی کو فالو کر رہا ہے یہاں پر ایسی بات رہی ہے اگر آپ عادلانہ نگاہ سے دیکھیں اپنی طبیعت کو معتدل رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارا جو سلوشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوتن حسنتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے دلوں میں احساس بیدار کرنا ہوگا اگر ہمارے لوگوں کے دلوں میں احساس بیدار نہیں ہوگا اچھا لوگوں کے دلوں سے مراد کیا ہے فور ایسیمپل میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا رویہ میرے ماتاحتوں کے ساتھ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم ان فرنٹ او کیمرہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا اپنا عمل منافقت پر مشتمل ہوتا ہے تضاد ہوئی ہونا چاہیے یہی میں اگر بات کروں تو میری سوچ ہی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اب دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس نے جواب دیا کہ میں بھوکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں میں یہود و نصارہ بھی تھے مشرقین بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ابتدائی چالیس سالہ زندگی ہے ہمارے ہاں تو لوگ شورٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس میں جلدی سے مشہور ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال اپنی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسے بھی لوگ ہیں جو دور جاہلیت میں جاہلیت کے طریقہ کار کے مطابق ہج کے لیے آتے تھے اور غریب ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کھانا دیا کرتے تھے یعنی غیر مسلم بھی اور یہ حکم شرعی بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ہاں آکے رہتا ہے اور وہ فقر و فاقع کا شکار ہے تو اس کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے یہ کتنی علمناک صورتحال ہوگی کہ ہمارا اپنا مسلمان بھائی یعنی وہ کسی نے ایک جملہ کہا مجھے بہت وہ چپتا ہوا جملہ تھا کہ ہم اپنی مسجدوں کو تو دلہن کی طرح سجاتے ہیں لیکن مفلسوں کی بیٹیاں دلہن بننے کے انتظار میں بڑی عمر میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں ہمیں اپنے انتیازات کو متعین کرنا ہوگا اور یہ تمام چیزیں مذہبی ہونے کے ناتے نہیں بینگا مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ناتے بھی ہمیں جو اپنے قول و فیل کی تجارت کو ختم کرنا ہوگا اور ایک بات میں یہاں پر مکمل کر دوں اور آپ یہ اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا وہاں پر فقر و فاقہ تھا آج سے بہت زیادہ فقر و فاقہ تھا لیکن وہاں پر کیا تھا کہ وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے ایک گھر میں کہیں سے بکرے کی سیری آئی فقر و فاقہ کا دور تھا جس گھر میں آئی انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچا کہ وہ زیادہ حق دار ہیں انہوں نے برابر والوں کو بھیج دی انہوں نے برابر والوں کو بھیج دی وہی سوچ چلتے چلتے جس گھر سے چلی تھی لوٹ کر وہاں پر آگئی ہم اپنی ہوتلنگ پر پانچ ہزار روپے خرچ کر دیں گے لیکن ایک وقت کا کھانا کسی غریب کو نہیں دلائیں گے یہ سوچ اگر ہم بیدار کر دیں کہ احساس پیدا کرنا ہے تو وہ کسی نے بہت خوب کہا کہ اگر ہو انسان تو کسی کے کام آؤ ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ تمہیں بھلا دیا جائے گا جن لوگوں کو اللہ نے افتدار دیا ہے آج اگر وہ کام کر کے مزدوروں کے لئے قانون سازی کر کے حقوق دیں تو وہ صرف تاریخ پاکستان میں نہیں تاریخ اسلام میں بھی زندہ رہے گئے اور بات یہ ہے کہ ہمیں شاید خود اتنی پریشانی نہ ہو دوسروں کی خوشیوں سے ہمیں زیادہ پریشانی ہے یہ برانہ صرف آپ آسکاری کے والے سے کیا لاؤسٹ کومنٹ کرنا ہے لاؤسٹ کومنٹ یہی ہے کہ کول آف ایل کرتا دے سب بیماریاں سب لوگوں میں موجود ہوتی ہیں دنیا میں لیکن اسی کو کنٹرول کرنے کے لئے قانون ضابطے اور آپ کے حصول بنائے جاتے ہیں کہ جس کے اوپر چل کے ہر انسان اس کے کول آف ایل میں کتنا بھی تضاد ہو جب وہ برطانیہ امریکہ میں سویزو لینڈ میں جب مزدوروں کے لئے حق دیتا ہے تو اسے دینا پڑتا ہے کیونکہ دینا ہے آپ کو یہ یہ رائٹ ہے یہ آپ کو دینا ہے اس میں کوئی ایکسکیوز کول آف ایل کا تصاد اور یہ اس طرح کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں تو ہمارے ہاں بھی کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو فیڈل گورنمنٹ نے کانونین بنانے ہیں آئی آر اینڈسٹریل ریلیشن جو ایکٹ ہے اس کو وہ پورا کریں سندھ اکومر جو ہے یہ منیمم ویجز کی کم از کم اٹھارہ ہزار روپے دے اور اس کو ممکن منائے کہ ہر مزدور کو یہاں پر ملے اور سوشل سیکورٹی کا نظام دکیان اسی ختم کیا جائے نیا لول آیا جائے تاکہ بلینکٹ سوشل سیکورٹی ہر بے روزگار کو جس طرح برطانیہ میں اللاؤنس ملتا ہے یہ ملے گا تو پاکستان سے دہشتگردی بھی ختم ہوگی انتہا پسندی بھی ختم ہوگی یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اور یہ ہماری دعا ہے کہ بلبل کبھی چمن میں نہ غم سے نڈالو یارب پاکستان کا حصوصی خیال ہو یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور ایج بینیفٹ کے حوالے سے میں آپ سے لاسک میں جاننا چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی کوئی کنڈاک بنایا گیا ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے جی بالکل ابھی اعلان کہا ہے پانچ ہزار دو سو پچاس روپے کا اس میں تو دوائیں ہیں اس میں لوگوں نے مطالبہ کہتا ہے دس ہزار روپے دس ہزار روپے یقین ہونا چاہیے دس ہزار روپے تو بہت معمولی بات کم ریجسٹر ہیں سنہ اگر یہ کہ پانچ ہزار مزدور ہیں تو اسی کو اپنے جاننے والے ریجسٹر کیا ہوا ہے اب ہوتا یہ کہ جب آپ ایکسپائر دوسری ساٹھ سال کی عمر پیسہ ستر سال کی عمر میں جاتے ہیں تو زیادہ بیماریاں بھی آپ کے پیچھے آتی ہیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ بس پر لٹک کے نہیں آسکتے ہیں بہت سی کمزوری آجاتی ہیں یہ پیسے دس ہزار بھی کم ہیں بلکل اور یہ کہ میڈیکل فری ہونے چاہیے علاج بھی بزنس ہے حالانکہ علاج خدمت خلق ہے اگر ہمارے یہاں مریض کو مریض نہیں گاہک سمجھا جاتا ہے نبی کریم کی تعلیمات میں مریض مریض ہے اور اس کی خدمت ثواب ہے اگر ہمارے تمام طبقات اسے گاہک سمجھنا چھوڑ دیں تو چیزیں نیچے آسکتی ہیں لٹکل آپ نے ٹھیکا اچھا کیا یہاں مجھے یہ بتائیں کہ ضروری ہے سیاستدان کا بیٹا سیاستدان یہ کیا مزدور کا بیٹا وہ ایک اچھی ہو سکتا ہے انٹیلیکچول بچہ ہو آپ اس کو اچھا محول دیں وہ بہتر پڑ سکے اور وہ ایک بہتر طریقے سے اقتدار سنبھال سکے کیونکہ اس میں جو معاشرے کی تلقی آئیں وہ دیکھی ہوئی ہوتی ہیں سنا اس کیلئے تعلیم ہے اس کیلئے تعلیم ہے دھائی کروڑ بچے آپ کے سکول نہیں جاتے سنا تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائی وے پھر ہم ہم قانون کی بات کرتے ہیں کہ پانچ سے سولہ سال کے ہر بچے کو تعلیم مفت دے دیں اس کا بچہ خود ہی انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا اور سیونٹیز میں ہوا سیونٹیز میں ہوا وہاں اس ٹیم جب اس وقت کی قیادت نے ایک اچھا اقدام لیا تو ہوا اور پاکستان کے آج وہ لوگ جو مزدوروں کے بچے تھے آج چارڈڈڈ کاؤنٹرن آج انہوں نے ترکی بھی کی آرٹیکی آخر بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ جو سیاسی سٹکچر ہے اس سٹکچر کے اوپر جو آپ کی سومائی اسمبلی قومی اسمبلی سینٹ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں آپ اگر نہیں جائیں گے تو جو بیٹھے ہیں وہ اپنے حساب ساکتا کام کریں گے وہ کی جبوری ہے میرا بچہ تو جب پڑے گا کہ میں بھی تو کسی ایسے سٹیج کو پر جاؤں جہاں میں قانون سازی میں حصہ لے سکوں اور بتاؤں کہ روزگار کیا ہوتا ہے منیمم ویڈیس کیا ہوتا ہے اور تعلیم کیا ہے تو وہ لوگ جن کی ضرورت ہے وہاں موجود نہیں ہے رائٹ رائٹ کرپشن کی جڑیں جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہیں ہمارے معاشر میں کہ کسی بھی معاملے پر بات کرنا اور اس کی حل کی طرف آنا لب میں خود اتنے پروگرامز کرتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کے علاوہ خواتین کا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چاہے میں یہ بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ چاہے لیبر مرد ہو یا خواتین ہو دونوں کو یکسہ جو ہے وہ ان کو حقوق دیے گئے ہیں یہ جنڈر پولیسی ہے یکسہ حقوق ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی مرات میں پرموشن میں لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولیس میں بھی جو خواتین چھے سو الکار ہیں سن میں ان کی ترقی میں وہ مواقع نہیں ہیں ٹائم بہت کم ہوگا میں کیونکہ ایک وقت کم ہے اور پوائنٹس ذہن میں بھی آتے رہتے ہیں چیزیں کبر نہیں بہت بہت بڑا ٹاپک ہے یہ جو لیبر چائل چائل لیبر ہے نا یہ ایک تکلیف کے چیز ہے اور اس طرح ہم اکثر خبریں بھی سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کو گھر میں کام کرنے کے لیے رکھا اور اس پر کام بھی کرواتے ہیں اور ان پر تشدد بھی کرتے ہیں ابھی کچھ جنوں پہلے بھی اس طرح کا کیس آیا تھا اور پرائم نیسٹر نے آج بھی کہا ہے کہ پرائم نیسٹر خود مزدوروں کے حالات بہتر بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں گے اور بزرعالہ پنجاب نے بھی بیان دیا یہ خوشائن بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے پانچ سے دس سالوں میں پاکستان کے مزدوروں کے حالات بھی اسی طرح بہتر ہوں گے جس طرح کے عالمی میار کے مزدوروں کے حالات بہتر ہوں گے ہمارے شوز سے فرق بھی آرہا ہے اور انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے جو شوز ہم نے پچھلے سال کیا تھا سنا جو تجاویز ہم نے دیکھئے ان میں سے ایک تجاویز تو حکومت نے اگری بھی کیا ہے اس پہ کہ ہر مزدور کے لیے اگری کیا ہے سائن نہیں کیا ابھی نہیں اگری سائن بھی کیا ہے نہیں تینوں صوبہ نے کر دیا بھول بھی جاتے ہیں نہیں تین صوبہ نے کر دیا انشاءاللہ صوبہ سندھ بھی ہی صاحب ہم سب دیکٹر لیبر سے منسٹر لیبر سے ایڈوکیسی کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا کہ فیکٹری میں جو مزدور چائیڈ لیبر پر چھاپا مارنے کے لیے اگر پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کو کسی سی ایم ہاؤت کی لیبر اسپیکٹر کو تو وہ ہم انشاءاللہ سندھ سے بھی ختم کرا دیں اور جو ہے چائیڈ لیبر کو ختم کیا جائے وہ اٹھارہ ہزار اوپے جو ہے آپ مان گئے ہیں اب آج پچھلے پروگرام سے آپ مان گئے تھے اور اس سال ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سائن بھی کر دیں پلیز ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے لوگوں کو دینے کا حق دیا جائے اور یہ یاد رکھئے گا جو آپ اس دنیا میں بوئیں گے وہ آپ کو دوسری دنیا میں جا کے کاٹنا ہوگا اپنی آخرت اپنا انجام یاد رکھیں تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے رحم دل ثابت ہوں گے اور ایسا کچھ کر کے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سلام پاکستان